جائے ہیں دوستو دوستو کوبیڈ نائنٹین پینڈیمک سے پورا دیش جوج رہا ہے وہ دیش کی ساری کلاسز چاہے وہ ورکنگ ہو، نون ورکنگ ہو بیجنس مین ہو، چاہے اسٹوڈنٹس ہو سبھی اس سے کسی نہ کسی طرح سے افیکٹڈ ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کے اگر ہم بات کریں تو ابھی جو حالات ہیں یہ اگزیمز کے لیے بلکل بھی کنڈیسپ نہیں ہے اور انہی کنڈیشنز کو ایڈرس کیا یو پی ایسی نے اس لیے انہوں نے اپنے ریسنٹلی کچھ اگزیمز کو پوسٹ پون کیا ہے جس میں یو پی ایسی سیبل سرویسیس پرلنس کا اگزیم بھی شامل ہے جو ستائیس جون دوزار اکیس کو شجول تھا اس کو پوسٹ پون کر کے دس اکٹوبر دوزار اکیس کر دیا ہے اور یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ان حالاتوں میں اگزیمز کو کنڈک نہ کرائے جائے بڑا سوال ہے کہ ٹویلز کا جو بورڈ اگزیم ہے اس کا کیا ہوگا اس کا فیٹ کیا ہوگا دوستو آج کیا اس ویڈیو ہم ڈسکس کریں گے کہ کیوں یہ اگزام پوسٹ پون ہونا چاہیے اور پوسٹ پون کرنے میں یا ریش ریولنگ کرنے میں گورنمنٹ کو کن کے چیلیوں کا تھیانک نہ دیئے کیوں اگزام یہ پوسٹ پون ہونا چاہیے یہ پہلا پائنٹ ہے مینٹل ٹراما اسٹوڈنٹ سے سمیر ایک مینٹل ٹراما سے مجھرنا ہے ایک طرف کوویڈ نائنین پینڈیمک کی کنڈیشن سے جو ان کی پروپریشن میں کئی طرح سے پرولم کریٹ کرتی ہے ساتھی ساتھ ایسے بہت سارے سوڈنٹس ہیں جنہوں نے اپنے کسی ڈیئر ون کو یا نیئر ون کو ابھی اس پینڈیمک میں کھویا ہے اور یہ مینٹل ٹراما ان کی پروپریشن کو افیٹ کرتا ہے دوسرا ریزن ہے نمبر آف کوویڈ کیسز ہر دل لگ بھر ڈھائی لاکھ کیسز سامنے آ رہا ہے حالانکہ پچھلے کچھ دنوں میں یہ نمبر آف کیسز گھٹے ہیں لیکن پھر بھی ڈھائی لاکھ کیسز ہر دن ایک بہت بڑا فکر ہے تیسرا پائنٹ ہے ہمارا میڈیکل فیسیلٹیز میڈیکل فیسیلٹیز ڈسپرپوشنیٹ ہیں ان پرپوشنیٹو نمبر آف کیسز نیو کیسز کوویڈ بیٹس کی اویلیبیلٹی ہو یا اوکسین کی سپلائی ان سبی کا ایشیو ہے ان سب کی کرائیسز ہے ہمارا ویکسینیشن کا اگر آپ ان فگرز کو دیکھیں تو ابھی قریب چودہ کروڑ لوگوں کو فرس ڈوز دیا گیا ہے اور چار کروڑ لوگوں کو قریب قریب دونوں ڈوز دیئے گیا ہے یعنی کہ وہ فولی ویکسینیٹڈ ہیں لیکن یہ ہماری ٹوٹل پاپولیشن کا قریب تین پرسینٹ کیا سپاس ہوتا ہے اور اس میں یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ یہ جو ایج گروپ ہے یہ 45 پلس والا ایج گروپ ہے ہمارے جو سوڈنٹس ہیں وہ 18 یا اس سے کم کے ایج گروپ میں ہے جس کا ویکسینیشن ابھی سٹارٹ نہیں ہوا ہے ایٹس ویکسینیٹیڈ نہیں ہے تو وہ سیف نہیں ہے نیکس پائنٹ ہے ہمارا باقی کنٹریز میں کیا ڈیسیئنس لیے ہیں آپ دیکھئے یونائٹڈ کنگڈم یوکی نے اپنے لیبل اے اور جی سی ایسی یعنی کی چینل سرٹیفیکٹ فور سیکنڈر ایجوکیشن کے سارے ایجزیمز کینسل کر دیے ہیں اٹلی نے اپنے سارے ایجزیمز کینسل کر دیے ہیں وہ اورل ایجزیمز کے بیسز پہ ایسیسمنٹ کر رہے ہیں فرانس میں بھی لگ بگ سارے انہوں نے ایجزیمز کینسل کر دیے ہیں اور ان کا ایسیسمنٹ کا پرینڈ آئی ہے کہ جو اوبر دہ یئر پورے کلنڈر یئر میں جو کینڈیڈیٹ کی پرفارمنس رہی ہے اسی کو گریڈیشن کے بیسز پہ وہ ایسیس کریں گے اوبرار پرفارمنس باقی بہت ساری کنٹریز ہیں جنہوں نے اس پیریڈ میں ایجزیمز کو کینسل کر دیا ہے ساری کنڈیشنز کو ایسیس کرتے ہیں تو یہ کنڈیشنز ایجزیمز کرانے کیلئے کونڈیزم نہیں ہے اس لیے ایجزیم پوسٹ پون ہونا چاہیے یاسا کی پتا چلا ہے کہ گورنمنٹ اس ایجزیم کو آف لائن کرانا چاہتا ہے اور اگر کرانا چاہتا ہے تو یہ ایجزیم تب تک شیڈیول نہیں ہونا چاہیے جب تک کی کوویڈ نائنٹین پینڈیمک کی کنڈیشنز کنڈرول میں نہیں آ جاتی یا سارے سوڈنٹ جب تک ویکسینٹ نہیں ہو جاتے تب تک یہ ایجزیم آف لائن نہیں ہونا چاہیے گورنمنٹ اس ایجزیم کو آن لائن کنٹیٹ کرا سکتی ہے کیونکہ پیچھلے ایک سے ڈیر سال کے پیرنڈ میں اسٹوڈنٹس میکسام آن لائن پلیٹ فارم پہ ہی اپنی سٹیڈیز کر رہے ہیں تو وہ آن لائن پلیٹ فارم سے کنورسنٹ ہے یہ ایجزام آن لائن کرایا جا سکتا ہے ایک اور طریقہ ہے پورے ان کی پرفارمنس اسٹوڈنٹس نے جو اپنے پیللیمز کا ایجزام دیا ہے جو سمسٹر ایجزام دیا ہے جو ان کی یونٹ ٹیسٹ ہوئے ہیں ان کو بھی ڈیفرنٹ گریڈیشن کے بیسس پہ اسٹوڈ کیا سکتا ہے ان کی اوبرال پرفارمنس کو بہت جروری پائنٹ ہے دوستو کہ گورنمنٹ جو بھی ڈیسیل لیتا ہے اس ایجزام سے ریٹیڈ لیکن اس میں یہ پائنٹ جرور شامل ہونا چاہیے کہ اسٹوڈنٹس کا جو فیوچر پروسپیکٹ ہے جو کمپیٹیٹیو ایجزام وہ ایسپائر کر رہے ہیں جو وہ دینا چاہتے ہیں چاہے وہ آئیٹی کے ایجزام ہو نیٹ کا ایجزام ہو یا کوئی اور بھی کورس ہو وہ افیکٹ نہیں ہونا چاہیے مال لیجیے اگر یہ ایجزام کینسل ہوتا ہے یا پوستپون ہوتا ہے تو کسی بھی طرح سے جو ان کی فیوچر پروسپیکٹ ہیں ان کمپیٹیٹیو ایجزام کے لیے چاہے وہ ایج وائز ہو یا نمبر ایٹیمٹس وائز ہو وہ افیکٹ نہیں ہونا چاہیے وہ ہٹ نہیں ہونا چاہیے اس کا دھیان جرور رکھ ہمارے ایجوکیشن مینسٹر سری رمیش بکھریال جی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ اسٹیٹس کے ایجوکیشن سیکیٹریز کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں وہ ان سے فیڈبیک کلٹ کر رہے ہیں اور یہ ایک اچھی اپروچ ہے ان کا اسپیکٹرم وائیڈ ہوگا وہ ایک بہتر ڈیسیزن لے پائیں گے جب وہ تیش تاریخ کو اس کی فائنل کال لیں گے کہ اس اگزام کا فیڈ کیا ہونا چاہیے میری ایڈوائز سٹوڈنٹس کیلئے ہے کہ آپ کوبیٹ پروٹوکال کی گائیڈ لائنس کو سٹرکلی فالو کریں کوبیٹ ڈیزیز بہت لیتل ہے ڈیڈلی ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس کی جو گائیڈ لائنس ہیں جو پروٹوکالز ہیں وہ ایزیر ہیں آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں اور دوسرا اور بہت ہی امپورٹنٹ پائنٹ آپ اپنی پڑھائی کی اپنی سٹڈیز کی اپنی پروپریشن کے مومنٹم کو پناہ گر کیے اگزام کا فیڈ جو بھی ہو لیکن آپ کی پڑھائی کا جو مومنٹم ہے سٹڈیز کا جو مومنٹم ہے وہ افیٹ نہیں ہونا چاہیے ساتھی ساتھ ٹوائز بورڈ کے اگزام کے ساتھ آپ کے جو بھی شوچر ایسپیریشن سے چاہے ہو آئی ٹی ہو نیٹ کا اگزام ہو یا کوئی اور بھی کوئی آپ اس کی پروپریشن بھی اسی مومنٹم سے کرتے رہیے کنڈیشنز کو آپ بلیسنگ این ڈیسگائز ٹیٹ کر سکتے ہیں آپ کو ایڈیشنل ٹائم مل رہا ہے اپنی پروپریشن کرنے کے لیے ایم وشنگ یو ویری ویری بیسٹ و لگ این ڈیسگائی ؟ دو چاہے ڈیسگائی اور وڈیسگائی فرسوی ایم ویشن segu苗 دنیا جواãos جائیں دوستو